اگر درگھٹنا ونس یہ ہریانہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں پرانتو بھارتیہ جنتہ پارٹی بہت بڑے منڈٹ کے ساتھ تیسری بار ہریانہ میں سرکار بنایا ہے دل نہیں ملے ہیں دل نہیں ملے ہاتھ بھی دکتے سے ملائے ہیں تو راہل جی نے آ کر کے راہل صاحب نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر کے ملائے ہیں ڈالیت کو اپمانیت ڈالیت کو پیڑیت کرنے کا کانگرس کی پرمپرا رہی ہے اور کانگرس نہیں چکتی دلیتوں کا اپمان کرنے میں یہ ان کے dna کے اندر ہے سر کانگرس دعوی کرتے کی کانگرس سے سرکار بنے گی کانگرس دعوی کرتے کی کانگرس صحصہ میں واپس کرے گی دعوی کرنے کے لیے کسی کو روکا نہیں جاتا کوئی اجاد کھڑا ہوگا وہ بھی دعوی کرے گا وہ بھی کہے گا کہ میں اس کے اپنے سمیقرن ہوتے ہیں کہ میں جیتوں گا پرانتو ہم نے پچھلے دس ورسوں میں جو لوگوں کے ہت میں جو پردیس کے ہت میں جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں وہ قدم پردیس کی مجبوطی کو پردیس کو انچائیوں کے اوپر پہنچانے کے اٹھائے ہیں لوگوں کو ان کا جبردست لام ملا ہے میرا ہریانہ پچھلے دس ورسوں کے اندر وکسیت ہریانہ بنا ہے آنے والے سمیقے اندر ہم نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ ہریانہ کو قیور گتی سے وکاس کی اور انچائیوں کے اوپر پہنچانے کا کام ہماری سرکار کرے گی اور لگاتار ہم جو بھی سوید ہیں پردیس کے لوگوں کو چاہیے یا ان کی طرف سے جو سجھاو آئیں گے ان سجھاووں کے اوپر کام کرتے ہوئے ہریانہ کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے کون سے بڑے مددے ہیں سر دنکر نہیں دیکھئے ہم اس کی دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ اسوک تمر جی کئی پارٹیوں میں رہے ہیں ایک پارٹی میں تو رہے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے سبھی پارٹیوں کا لگ بھگ سواد چکھا ہے اور ان کی اچھا ہے جیسی جس کی اچھا ہوتی ہے وہ انہوں نے کوئی سوچا ہوگا ٹھیک سوچا ہوگا پردیس کے لوگ جانتے ہیں سبھی پارٹیوں کا سواد چکھا ہے کون سے بڑے مددے دن پر جانتا ووٹ کرنے جاری ہے مددے کون سے بڑے ہیں کن مددوں پر ووٹ کرنے جانتا کون سے آپ کو مددے لگے دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ہم وکاس کو لے کر کے ہریانہ پردیس کا تیور گتی سے وکاس کریں گے ہم نے پچھلے دس ورسوں کے اندر بڑے بڑے نرنے کیا ہے اگر ہم دیکھیں کتنی گتی سے ہریانہ کا وکاس پچھلے دس ورسوں کے اندر ہوا ہے آج ہریانہ کا ہر جلہ فور لائننگ سے جڑا ہے آج ہریانہ کے پندرہ جلوں میں میڈیکل کالج کھڑے ہوئے ہیں آٹھ تاریخ کے بعد جو سیس بچے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گتی سے کام چل رہا ہے بائیس کے بائیس جلوں میں پچھلے دس ورسوں میں ہر بیس کلومیٹر کے اوپر بیٹیوں کے لیے کالج کھڑا ہوا ہے آج ہزاروں کی سنکھیا میں بیٹی ہیں جو پڑ نہیں پاتی تھی ماں باپ دور کالج ہونے کے کار نہیں بیج پاتے تھے آج لاکھوں کی سنکھیا میں ہریانہ میں بیٹی ہیں نزدیک کالج ہونے کے کار اچھی اجوکیسن لے رہی ہیں چاہے یونیورسٹیز کی بنانے کی بات ہو اور چاہے ہارٹی کلچر یونیورسٹی بنانے کی بات ہو چاہے ہریانہ کے اندر آئی ٹی آئیز بنانے کی بات ہو چاہے ہریانہ کے اندر لوگوں کے ہیت میں ابھی ہم نے پچھلے دنوں پہنسلہ لیا کہ ہریانہ دیش کا پہلا ایسا راجہ بن گیا ہے جو اپنے کسان کی چوبیس فصلے ایم ایس پی پر کھریدنے کا کام کر رہا ہے بلکل یہ ہمارے لیے ایک سنکلپ ہے کہ ہم ہریانہ کے یواؤں کو بینا پرچی بینا کھرچی کے روزگار دینے کا کام کریں گے وہیں بیپکس کی منصہ جو نجر آئی ہے کانگرس کی منصہ جو نجر آئی ہے ان میں ابھی سے حصے بٹنے شروع ہو گئے ہیں کہوت بھی ہے سوٹنا کپات لٹھم لٹھا نہ سرکار ہریانہ کے لوگ کانگرس کی بنا رہے ہیں نہ بن رہی ہے اور یہ پہلے سے اپنے حصے بانٹنے انہوں نے شروع کر دیئے ہیں برشتہ چار کو ان کے مقصے جاہر ہو رہا ہے کہ برشتہ چار کس گتی سے بڑے گا اگر درگھٹنا ونس یہ ہریانہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں پرانتو بھارتیہ جنتہ پارٹی بہت بڑے منڈٹ کے ساتھ تیسری بار ہریانہ میں سرکار بنایا ہے سر سب سے پہلے کیا کام کریں گے آٹھ تاریخ کو آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے چائے کا کپ آپ کے ساتھ پیئیں گے ایک ایک کام کے اوپر ہریانہ پردیش کے آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ کام ہمارے ایجنڈے کے اندر ہے ہم نے یہ یہ لگو کھڑنا ہے نہیں دیکھئے دل نہیں ملے دل نہیں ملے ہاتھ بھی دکے سے ملائے تو راہل جی نے آ کر کے راہل صاحب نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر کے ملائے ہیں جن دلوں میں دوریے بہت ہیں جن دلوں کے اندر چھید کر دیئے ہیں جاتی سچک سبت بول کر کے جو آنسو بھی آنکھیں نہیں روک پائی اس پرکار سے اپمانیت کرنے کا کام دلیت سماج کو کیا ہے تو کہاں دل مل جائیں گے دلیت کو اپمانیت دلیت کو پیڑیت کرنے کا کانگرس کی یہ پرمپرہ رہی ہے اور کانگرس نہیں چوکتی دلیتوں کا اپمان کرنے میں یہ ان کے ڈینے کے اندر ہے